الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الفجین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابکا یا حبیب اللہ السلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابکا یا نور اللہ سیتانی قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ زمر کی آیت نمبر بائیس سے قرآن پاک در سنیں گے اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی فنائیت کا ذکر فرمایا تھا اب اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں دو طرح کے لوگوں کا رویہ بیان کیا کچھ لوگ وہ ہیں جن کے دل سخت ہیں قرآن سے دور ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کے دل لرم ہیں قرآن کے قریب ہیں دو لوگ کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اَفَ مَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَغَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ اُولَائِكَ فِي مُولَانٍ مُبِينٍ تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے تو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہیں اللہ تعالی نے دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا ان کا تقابل کیا فرمایا کہ ایک وہ بندہ ہے جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے ایک نور پر ہے تو یہ جس کا دل کھلا ہوا جس کا سینہ جس کو شرے صدر حاصل ہو گئی جو نور پر ہے یہ اور اس کے مقابلے میں وہ بندہ جس کا دل تنگ ہے سخت ہے سینہ کھلا نہیں مند ہے جو نور پر نہیں تاریخی پر ہے کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے تو فرمایا کہ وہ جو دوسرا شخص ہے جس کا سینہ تنگ ہے جس کا دل سخت ہے فرمایا اس کے لیے بربادی ہے اس کے لیے خرابی ہے اللہ کے ذکر کی طرف سے قرآن کی طرف سے کہ قرآن پر ایمان نہ لانا اس کی سخت دلی کو ظاہر بھی کرتا ہے اور اس کے دل کو اور سخت بھی کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ لوگ کھلی گمراہی میں اب یہاں پر جو دو وصف ایک دوسرے کے متضاد بیان کیے گئے کہ جسے شرح صدر حاصل ہو جس کا سینہ کھلا ہوا ہو جو اپنے رب کی طرف سے نور پر ہو ایسا بندہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہوتا ہے اب شرح صدر کی علامات کیا ہے مثال کے طور پر اگر مجھے یا آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا سینہ کھلا ہوا ہے یا نہیں تو اس کی نشانیاں کیا اس کی پہچان کیا ہے اب یہاں پر ایک تو بنیادی چیز ہے کہ اسلام کے لیے سینہ کھلا ہونا کہ ہمارے دل اسلام کے لیے کھلے ہیں اور اسلام ہمارے دل میں موجود ہیں تو جو بیسک ہے وہ تو الحمدللہ ہر مسلمان کو حاصل ہے مجھے بھی آپ کو بھی جو بھی مسلمان ہے سب کو حاصل ہے تو اس کے دل میں اسلام موجود ہے لیکن ایک اس کا کامل درجہ ہے کامل درجہ کہ جسے کہا جائے کہ اسے شرح صدر حاصل ہے تو یہ اپنے رب کی طرف سے اعلیٰ درجے کے نور پر ہے اس کی پہچان کیا ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ شرح صدر کی علامات کیا ہے فرمایا کہ دنیا سے دل بے رغبت ہو موت کی فکر ہو اور جنت کی تیاری ہو جس بندے کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں اس کا دل اعلیٰ درجہ کا اسلام کے لیے کھلا ہوا ہے اور اس کے مقابلے میں جو سخت دل ہے تو سخت دلی کی ایک بڑی واضح سی پہچان یہ ہوتی ہے کہ سخت دل آدمی پر نصیحت اثر نہیں کرتی اس کے دل میں نصیحت گزرتی نہیں ہے جاتی نہیں کسی بات کا اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا وہ ہزاروں واضح بھی سن لیں اچھے اچھے باتیں بھی سن لیں وہ عبرتناک مناظر بھی دیکھ لیں وہ برے لوگوں کا انجام بھی دیکھ لیں وہ غلط لوگوں کا انجام سن بھی لیں اس کے دل پہ اثر نہیں ہوتا وہ اپنی دگر پہ اپنی روش پہ چلتا رہتا ہے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے کچھ اوصاف بیان فرمائے اور خشیت الہی رکھنے والے لوگوں کے اوصاف بیان کیے جن کے دل میں خشیت ہے اللہ کا ڈر ہے ان کے وصف بیان کیے انشاد ہوتا ہے اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ایک جیسی ہے بار بار دھورائی جاتی ہے اس کتاب سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈھرتے ہیں پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں یہ قرآن پاک کے یہاں پر تین اوصاف بیان کیے گئے پہلا وصف اللہ تعالی نے بیان فرمایا احسن الحدیف یہ سب سے اچھی کتاب ہے قرآن سب سے اچھی کتاب ہے سب سے اچھی کتاب ہونے کی ایک بڑی واضح وجہ تو یہ ہے کہ قرآن اللہ خالق اور مالک کا کلام ہے خالق کے کلام جیسا کلام مخلوق کر ہی نہیں سکتی ساری مخلوق مل جائے دنیا جہان کے بڑے سے بڑے فصیح و بلیگ لوگ جمع ہو جائیں اور یہ چاہیں کہ خالق اور مالک جیسا کلام بنا لے ایسا نہیں ہو سکتا تو ایک تو اس کے اندر حسن یہ ہے کہ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے کیوں اس لیے کہ وہ خالق کا کلام اس لیے ایک مقولہ بھی ہے کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے تو قرآن تو خدا کا کلام ہے اور خدا بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو اس کا کلام ہے وہ کلاموں کا بھی بادشاہ ہے تو کسی کا کلام خدا کے کلام جیسا ہونی سکتا ایک تو دوسرا یہ ہے کہ یہ سب سے بہترین کتاب ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس میں سب سے بہترین تعلیمات نازل فرمائی یہ سب سے بہترین ہستی پر نازل کیا گیا یہ سب سے بہترین فرشتے کے ذریعے نازل کیا گیا یہ سب سے بہترین رات میں نازل کیا گیا یہ سب سے بہترین امت کے لیے نازل کیا گیا اس کی تعلیمات سب سے بہترین ہیں اس پر عمل کرنے والے کائنات میں سب سے بہترین بن جاتے ہیں تو اب خود غور کر لیں کہ جس کلام کے جس کتاب کے یہ اوصاف ہیں اگر وہ سب سے بہترین نہیں ہوگی تو پھر اور کون سا کلام سب سے بہترین ہوگی تو قرآن احسن الحدیف سب سے بہترین بات ہے سب سے بہترین کلام ہے سب سے بہترین کتاب ہے دوسرا وصف اللہ تعالی نے بیان فرمایا متشابہن یہ کتاب اس کا اول سے لے کر آخر تک سب ایک جیسا ہے کس بات میں ایک تو صداقت اور حقانیت میں جیسے اس کا اول حق ہے اس کا آخر حق ہے اس کا وسط حق ہے اس کا جتنا کلام ہے وہ سب ایک جیسا ہے حق ہونے میں سچ ہونے میں دوسرا اس کے مضامین ایک جیسے ہیں اول تا آخر تک آپ کو کیا ملے گا آپ کو جو مضامین قرآن کے شروع میں ملیں گے وہی قرآن کے آخر میں ملیں گے ایک مثال صرف ارض کر دیتا ہوں بقیہ آپ قرآن پاک کو خود پڑھ کے دیکھ لیں یہ چیرے آپ کے سامنے آ چاہیے سورة الفاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو سورة الفاتحہ میں کیا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہا کا نعبد و ایہا کا نستعین رب العالمین میں ربوبیجت کا بیان ہے مالک یوم الدین میں مالک ہونے کا بیان ہے ایہا کا نعبد و ایہا کا نستعین میں معبود ہونے کا بیان ہے اب قرآن پاک کی سب سے آخری سورة دیکھ لیں قل اعوض برب الناس مالک الناس الہ الناس رب الناس ربوبیت کا بیان ہے مالک الناس مالکیت کا بیان ہے الہ الناس معبودیت کا بیان ہے اب قرآن پاک کے درمیان کی اگر میں آیتیں نکالو تو اس طرح کی سوایتیں اور بھی پڑھ سکتا ہوں تو جیسے قرآن پاک کے شروع کے مزامین ہیں یہ وہ مزامین پورے قرآن کے اندر ایک جیسے چلتے آتے ہیں قیامت کا بیان ہے تو قیامت کا بیان ہے جنت کا بیان ہے تو جنت کا بیان ہے آخرت کا بیان ہے تو آخرت کا بیان ہے یہ قرآن جو ہے یہ اس کے مزامین ایک جیسے ہیں اول سے لے کر آخر تک یہ ایک ہی خوبصورت موتیوں کی طرح ایک لڑی کے اندر پروئے ہوئے ہیں یہ دوسرا وصف تیسرا وصف بیان فرمائے مسانیہ مسانیہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جس کی بار بار دہرائی کی جاتی ہے جس کی بار بار دہرائی کی جاتی ہے اب یہ بھی دو اعتبار سے ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت بزار سے خود بار بار کی جاتی ہے جیسے آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں فجر پڑھیں زہر پڑھیں عصر پڑھیں مغرب پڑھیں عشاء پڑھیں تحجد پڑھیں اشراق پڑھیں چارش پڑھیں عوابین پڑھیں جو بھی نماز پڑھیں گے اس میں قرآن پڑھیں گے تو قرآن بار بار دہرائی جاتا ہے اچھا پھر وعدین وعد کریں گے علماء مسائل بیان کریں گے اولیاء کرام معرفت کی باتیں بیان کریں گے فقہہ کرام قرآن پاک بار بار دہرائی جاتا ہے بچے بچے کی زبان پر قرآن پاک کی تلاوت جاری ہوتی ہے حقفاظ کرام دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں اور یہ حقفاظ قرآن پاک کی بار بار تلاوت کرتے ہیں رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تراوی کے اندر ہر مسجد کے اندر قرآن پاک کی دہرائی ہوتی ہے نمازوں کے اندر ہر مسجد میں قرآن پاک کی دہرائیت گھروں کے اندر موری عورتیں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی قرآن پاک کی بار بار تلاوت کی جاتی ہے اور اس میں بطور خاص صورت الفاتحہ کا یہ وصف سبا مسانی یہ حدیث مبارک کے اندر بیان کیا گیا کہ صورت الفاتحہ بار بار دہرائی جاتی ہے تو یوں مسانیاں اس کا تقرار کیا جاتا ہے اچھا اسی طرح ایک دوسرے معنی کے اعتبار سے بھی قرآن پاک پر لفظ مسانی کا اطلاق ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے مزامین بار بار دہرائی جاتے ہیں اس کے مزامین بار بار دہرائی جاتے ہیں جیسے میں نے ابھی اعز کیا کہ صورت الفاتحہ کے اندر بھی ربوبیت کا علوہیت کا مالکیت کا بیان ہے صورت الناف کے اندر بھی ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری صورتوں کے اندر ہیں تو یہ اس کے مزامین ہیں جو بار بار دہرائی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ علوہیت کا ربوبیت کا رسالت کا آخرت کا جنت کا دوسر کا احکام کا معاشرت کا مہنرز کا اخلاقیات کا اس کی بار بار دہرائی فرماتا ہے کبھی کسی انداز میں کبھی کسی انداز میں کبھی کسی انداز میں تاکہ دلوں کے اندر رچ بس جائیں دلوں کے اندر وہ باتیں بیٹھ جائیں وہ اقائد وہ عبادات وہ اخلاق وہ معاملات ان کی تعلیمات وہ دلوں کے اندر بیٹھ جائیں رچ بس جائیں تو یہ ہے قرآن پاک مثانیہ جس کے مضامین کا بار بار تقرار ہے قرآن پاک کے اندر ہے یہ تو تھے قرآن پاک کے اصاف اب قرآن پاک سننے والوں کے اصاف ایک تو اللہ تعالی نے پہلے گروہ بیان کیا فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ کہ کچھ وہ لوگ ہیں جن کے دل ذِكْرُ اللَّهِ کے متعلق سخت ہیں ذِكْرُ اللَّهِ قُرْآن جن کے دل قرآن کے بارے میں سخت ہیں قرآن سے ان کے دل متاثر ہی نہیں ہوتے قرآن سن لیں کوئی سمجھا دیں ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں لیکن اس کے مقابلے میں جن کے دل خدا کی طرف راقم ہے جن کے دلوں میں خشیت ہے جن کے دل اللہ کی محبت سے معمور ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے صدق ہے اخلاص ہے تقویٰ ہے ان کی حالت کیا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے تَقْشَعِذُ مِّنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں جن کے دلوں میں خشیت ہے اللہ تعالی کی عظمت اور اس کے دب دبے کے اثرات ہیں جن کے دل اللہ کی عظمت کے سامنے جھکے ہوئے ہیں فرمایا کہ ان کی کھالوں پر ان کے بدن پر قرآن سن کے بال کھڑے ہو جاتے رونگٹے کھڑے ہو جاتے جیسے ہوتا ہے کہ بعض وقت ہم بہت ہی پر حیبت منظر دیکھیں یا انتہائی حیبتناک بات سنیں تو ہمارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو فرمایا کہ جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے اللہ کی عظمت کا احساس ہے ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن سن کے اور یہ تو ان کے بدن کے رونگٹوں کی کیفیت پھر فرمایا پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل ان کے بدن کی کھال اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں ان کے دل بھی نرم پڑ جاتے ہیں ان کے دل بھی سوفٹ ہو جاتے ہیں ان کے بدن کی کھال پر اس کے اثرات نمودار ہو جاتے ہیں ان کے بدن کی کھالیں بھی اللہ کے ذکر کی طرف نرم پر جاتی ہیں تو فرمایا کہ یہ کون ہے ذالکہ خود اللہ یحبی بھی من یشع یہ اللہ کی ہدایت ہے وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اور جسے اللہ گمرا کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں اللہ گمرا کرے مراد یہ کہ جب بندہ اپنی سرکشی اور انانیت کی وجہ سے حق قبول کرنے سے اصلا ہی انکار کر بیٹھے اور اپنے دل کے حق قبول کرنے کے سارے دروازے بند کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر گمراہی کی مہر لگا دی جاتی ہے اور پھر وہ تخلیق دلالت جو ہے وہ اس کے حق میں ہو جاتی ہے بندہ کرتا اپنے آمال کی وجہ سے اپنی سرکشی کی وجہ سے پھر تکبر کی وجہ سے ہے لیکن خلق دلالت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتی ہے تو آپ یہاں پر جو اصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہمیں تھوڑا سا اپنی حالت و کیفیت پر بھی غور کرنا چاہیے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ہم مومن ہیں ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم دین کی سارے احکام کو تصمیم کرنے والے ہیں انکار کسی کا نہیں کرتے ہیں بے عملی اپنی جگہ انکار ہم کسی کا نہیں کرتے ہیں تو یہ جو قرآن پاک سن کر کاملین پر مخلصین پر مقربین پر صالحین پر یہ جو کیفیات تاری ہوتی ہیں کیا ان میں کوئی کیفیت ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے کیا قرآن پاک سن کر کیا ہمارے بدن کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کیا قرآن سن کر ہمارے بدن کی خال اور ہمارا دل بھی نرم پڑ جاتا ہے ہمارا دل بھی نرم ہو جائے حق قبول کرنے کے لیے اللہ کے ذکر میں مشہولیت کے لیے اسے سننے کے لیے پڑھنے کے لیے اگر ایسی کیفیت ہے تو مرحبا صد مرحبا لیکن اگر اس طرح کی کیفیت ہم نے پوری زندگی بھی محسوس نہ کی ہو تو پھر یہ بڑی محرومی کی بات ہے کیونکہ جو صالحین ہیں جو متقین ہیں ان کے تو یہ ہو صاف اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ کیفیت پیدا فرمائے ہمارے دلوں میں بھی ایسی خشیت پیدا فرمائے کہ ہمیں بھی یہ جو قرآن پاک کی تجلیات ہیں یہ جو قرآن پاک کے انوار ہیں یہ ہمیں اپنے دل کے اندر ایسے محسوس ہوں اب اس کے بعد پھر مزید اللہ تعالیٰ ایک اور تقابل بیان فرماتا ہے ارشاد ہوتا ہے تو کیا وہ شخص جو قیامت کے دل اپنے چہرے کے ذریعے برے عذاب کو روکنے کی کوشش کرے گا وہ نجات پانے والے کی طرح ہو سکتا ہے اور ظالموں سے فرمایا جائے گا اپنے کمائے ہوئے اعمال کا مزا چکھو یہاں میں دو طرح کے بندے بیان کیے فرمایا ایک تو وہ ہے جو قیامت کے دل اپنے چہرے کے ذریعے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے گا چہرے کے ذریعے کیوں اس طرح کے ہاتھ تو اس کو پشت کی طرح باندے ہوں گے جیسے مجرموں کے ہاتھ پیٹھ کی طرف باندیے جاتے ہیں تو قیامت کے دل جو مجرمین ہیں ان کے ہاتھ تو پیٹھ کی طرف باندے ہوئے ہوں گے اب جب ان کو عذاب آئے گا تو عذاب کو کس چیز سے روکیں گے تو ان کا چہرہ ہی سامنے ہوگا تو گویا ڈائریک ان کے چہرے پر وہ عذاب آ رہا ہوگا تو فرمایا کہ ایک یہ بندہ ہے جو قیامت کے دل اپنے چہرے کو ڈھال بنا کر عذاب سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوگا عذاب کو روکنے کی کوشش کرے گا اور دوسری طرف وہ ہے جو نجات پانے والا ہے جیسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا جیسے اللہ تعالی نے بخش دیا جس کی بخش کا پروانہ جاری ہو گیا جندت کا مشتہ سنا دیا گیا جیسے عذاب سے دور کر دیا گیا عذاب سے محفوظ کر دیا گیا جس کی نجات کا اعلان ہو گیا کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں جو عذاب والا ہے وہ نجات پانے والے کے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا پھر یہ جو عذاب پانے والا ہے اس کو پھر کہا جائے گا کہ یہ جو عذاب ہے یہ تمہارے اپنے ہی بدعامال کی وجہ سے ہے تمہاری اپنی بدعامالیوں کی وجہ سے ہے تو اپنے کمائیوں کا مزہ چکھو جو عامال دنیا میں کمائے تھے یہ اسی کا صلاح تمہیں یہاں پر دیا جا رہا ہے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوم کے احوال کچھ قومی کے اجمالاً احوال بیان کیا اور ان کے دنیوی اور اخروی انجام کا بیان کیا ارشاد ہوتا ہے ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو ان لوگوں کے پاس وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر بھی نہ تھی اور اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے اگر وہ جان لیتے تو بہتر ہوتا ہے اگر وہ جان لیتے تو بہتر ہوتا ہے یہاں اجمالاً بہت ساری قوموں کا بیان کر دیا اور نبی باک علیہ السلام کو بھی اس میں تسلی ہے کفار کو اس کے اندر وارننگ ہے کہ ان لوگوں سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا انجام کیا ہوا فرمایا ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا چنانچہ جو کافروں پر عذاب آئے ہیں اگر اس پر تھوڑا سا غور کریں تو عذاب ایسے انداز میں آیا کہ ان کے تصور میں نہیں تھا کہیں ایسے بھی عذاب آ سکتا ہے بہت سے وہ تھے جو بڑے مزے سے دن کے وقت کیلولہ کر رہے تھے آرام کر رہے تھے خدا کا عذاب آیا ملیہ میٹ کر دیا تصور نہیں تھا قوم نوح اپنی جگہ بڑے مزے سے پھر رہی تھے لیکن آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا تو کیا بنا فنا ہو گئے ختم ہو گئے عذاب الہی کا شکار ہو گئے ان کے وہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسے بھی عذاب آئے گا ایسا عالم گی اتنا بڑا طفان آئے گا آسمان سے ایسی بارش برسے گی زمین ایسے پانی ابلے گا یہ ہوگا لیکن وہاں سے عذاب آ گیا فیرون اور فیرون کے جو ساتھی تھے فیرون کے جو لشکری تھے وہ تو اپنی طرف سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرل کو گریفتار کرنے کے لئے نکلے تھے اور اپنی طرف سے لاؤ لشکر اسلحہ گھوڑے اور نہ چانے کیا کیا سواریاں لے کر گئے تھے لیکن آگے کیا ہوا دریائے نیل سے نوسیٰ علیہ السلام اور قوم تو پار گزر گئی یہ کھڑے تھے کہ ہیں یہ کیسے گزر گئے یہ تو دریائے تھا راستے کیسے بن گئے یہ بھی کودے ختم کیا گمان تھا کہ یہاں سے عذاب آئے گا دریائے نیل کے یہ راستے ہٹ جائیں گے اور یوں عذاب آئے گا لیکن آگایا اسی طرح اور بھی دیگر قوموں کے حوالے سے کسی پر جو بادلوں کے ذریعے عذاب آیا تو بادل دیکھ کے بڑے خوش یہ تو وہ بادل ہے جو ہمیں بارش دے گا تو بڑے خوش تے کہ کہہ سالی تھی خوشک سالی تھی اور پانی کی کمی تھی اب بادل آگئے برسیں گے جانور پانی پینے گے ہم پانی پینے گے ہریالی ہو جائے گی کھید رہ لہائیں گے لیکن وہی ان کے لیے وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے یہ ہوا ہے جس کے اندر عذاب ہلاک ہوگی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ پہلے لوگوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو انہیں وہاں سے عذاب آیا جہاں سے ان کا تصور بھی نہیں تھا اس کے لیے یہ جو اہل مکہ تھے اور یہاں کے جو لوگ تھے ایمان نہ لانے والے ان کو بھی یہ بتا دیا کہ تم پر بھی ویسے عذاب آئے گا کہ تمہارے تصور میں نہیں ہوگا چنانچہ ان کے لیے جو اس کی ایک چھوٹی سی مثال تھی وہ غزوہ بدر تھی غزوہ بدر کے اندر کفار کو یہ تصور نہیں تھا کہ ہم ایک ہزار ہر ایک کے پاس گھوڑا اونٹ کھانے پینے کا وافر سامان ہر ایک کے پاس اسلحہ موجود مدے مقابل میں ہزار کے مقابلے میں تین سو تیرہ دو گھوڑے تھوڑے سے اونٹ چند ایک کے پاس اسلحہ فاقہ کشی کا زمانہ یہ کیسے مقابلہ کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی مسلمانوں کے ہاتھوں اس لشر کو برباد کر دیا عذاب کا شکار کر دیا تو ان پر بھی وہی ہوا کہ انہیں وہاں سے ان پر عذاب آیا جہاں سے ان کو گمان نہیں تھا کہ ان بھی عذاب آ سکتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو وارننگ دی تھی وہ ان کے سامنے پوری بھی ہو گئے تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو پہلی قومیں تھی فرمایا اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مطا چکھایا اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے فرمایا دنیا میں تو رسوائی ہوئی آج فیرون کا نام کیا تعظیم اور عدم کے ساتھ لیا جاتا ہے رسوہ کن عذاب آیا اور آج تک رسوہ ہے جن جن قوموں پر عذاب آیا آج تک رسوہ ہے تو دنیا میں بھی رسوہ کن عذاب آیا لیکن فرما دیا کہ یہ عذاب یہ آخری نہیں ابھی جو آنے والا عذاب ہے آخرت کا فرمایا وہ تو سب سے بڑا ہے وہ تو بہت بڑھ کر ہے یہ دنیا کے عذاب سے بہت بڑا عذاب ہے لو کانو یا لمون کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جان لیتے ہیں عذاب سے پہلے جان لیتے تو کیا ہی اچھا تھا کہ اگر یہ جان لیتے یا اگر یہ جان لیتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اگر جان لیتے کہ ایسا عذاب آئے گا اور ان کے دل بھی اس کو مان لیتے کہ واقعہ تنانا ہے تو پھر وہ حرکتیں نہ کرتے پھر کفر کو اس طرح افتیار نہ کرتے اب اس کے بعد اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے پھر قرآن پاک کی بات ہوتی ہے فرمائے وَلَقَدْ مُرَبْنَا لِلَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں یہ ہے قرآن پاک کے نزول کا بڑا بنیادی مقصد دو باتیں رشاد دویں ایک تو یہ بات فرمائی کہ ہم نے قرآن پاک میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی ہر قسم کی مثال سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مختلف اسلوبوں میں قرآن پاک کے اندر کلام کیا قرآن پاک کے اندر قانون کی باتیں بھی جیسے چور کے ہاتھ کٹنے کا اور بدکار کو سزا دینے کے بارے میں اور اس طرح یہ قانون کی باتیں اچھا اس کے اندر فیملی میٹرز بھی ہیں میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیں اس میں عبادتِ الہی کا بیان بھی ہے اس میں نماز بھی ہے روزہ بھی ہے حج بھی ہے زکاة کا بیان بھی ہے اس کے اندر مثالیں بھی ہیں جیسے ہم مثال کہتے ہیں کہ مثالوں کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے اس کے اندر جنت کی بشارتیں بھی ہیں اس میں جہنم کی وعیدے بھی ہیں اس کے اندر ایک قاہرانہ انداز میں کلام بھی ہے اس میں ایک سمجھانے کے انداز کے اندر عباد بھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا بیان بھی ہے اور اس میں مخلوق میں جو خدا کے اجائبات ہیں اور قدرتوں کے کرشمیں ہیں اس کا بیان بھی ہے تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اسلوم میں کلام فرمایا اور حکمت کیا ہے حکمت یہ کہ لوگوں کی حالتیں مختلف ہیں ہر بندہ ایک ہی انداز کو قبول نہیں کرتا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے ترغیب مؤثر ثابت ہوتی ہے کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے لیے در مؤثر ثابت ہوتا ہے کچھ وہ ہیں جو اقلیت عبار سے سمجھتے ہیں کچھ وہ ہیں جو مثالوں کو زیادہ یا وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کچھ وہ ہیں جن کے سامنے عظمتوں کا بیان آتا ہے تو وہ اسے متاثر ہوتے ہیں کچھ وہ ہیں جن کے سامنے کائنات کے اثرار و رموز اور اجائبات کا بیان ہوتا ہے وہ اسے متاثر ہوتے ہیں تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ہر انداز کے اندر کلام فرمایا ہر انداز کے اندر لوگوں کو سمجھایا مقصد کیا تھا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ یہ نصیحت حاصل کرنے کسی کو کسی طرح مل جائے کسی کو کسی طرح مل جائے کسی کو کسی طرح مل جائے تو یہ قرآن کا اسلوب بھی ہے یہ خدا کی زحمت بھی ہے یہ خدا کی زحمت بھی ہے کہ اس نے اپنا کلام ہمیں اس انداز کے اندر عطا فرمایا اب عظمت قرآن پر ایک اور بات رشاد ہوتی ہے فرمایا قرآن عربیشا غیر زیع و جل علهم يتقون عربی زبان کا قرآن ہے جس میں کوئی ٹیڑا پن نہیں تاکہ لوگ اللہ سے ڈھریں قرآن کیا ہے عربی زبان میں اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے کوئی اس کی تعلیمات کے اندر خرابی نہیں ہے کمی نہیں ہے مقصد کیا ہے لوگ اللہ عز و جل سے ڈھریں اور تقوی حاصل کریں قرآن عربی زبان میں ہے عربی زبان میں اس لیے یہاں پر بعض اوقات یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جب قرآن ساری دنیا کے لیے ہے تو پھر صرف عربی میں کیوں نازل ہوا ہر قوم کے لیے اسی کی زبان میں ہونا چاہیے یہ بڑا عجیب سا سوال ہے اور یہ وہ کر سکتا ہے جیسے یہ نہیں پتا کہ دنیا میں زبانیں کتنی ہیں دنیا کے اندر ہزاروں کی تعداد میں زبانیں ہیں ہزاروں کی تعداد ہیں کوئی زبان وہ ہے جو دنیا میں پچاس کروڑ آدمی بولتے ہیں کوئی وہ ہے جو دنیا کے اندر صرف پچاس ہزار آدمی بولتے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہر ہر قوم کے لیے اللہ تعالی جدہ جدہ قرآن نازل کرتا جدہ جدہ زبان کے اندر تو پھر قرآن پاک کے کم از کم آٹھ دس ہزار زبانوں کے اندر اللہ تعالی نسخے نازل فرماتا جو اللہ تعالی کی کائنات کے اندر جو اس کا نظام ہے وہ عقل کے بڑا قریب ہے اور عقل کے بڑا مطابق ہے اب ہر مندر سمجھتا ہے کہ اس انداز کے اندر قرآن پاک کا نظور تو یہ بڑا ایک عجیب سی صورت بن جاتی تو اللہ تعالی نے کائنات میں دنیا میں جو سب سے بہترین زبان تھی عربی اس بہترین زبان کے اندر بہترین انداز کے اندر قرآن نازل کر دیا اور جن پر نازل کیا اللہ تعالی نے ان کو وہ حمد جذبہ حوصلہ زندگی اور ان کے ہاتھوں پر وہ کارنامیں جہاں وہ سر انجام کروائے کہ ان کے ذریعے یہی قرآن مختلف زبانوں میں ہوتا ہوا اور پوری دنیا کے اندر پھیل گیا یہ اللہ تعالی کی حکمتیں ہیں اس پر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو تفصیل کے ساتھ کلام کریں گے ضمنر میں نے جامبر کچھ حرص کر دیا تو فرمایا کہ قرآن پاک میں کوئی ٹیڑا پن نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے کوئی خرابی نہیں ہے اس کی تعلیمات کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ بندہ بول یہ کیسی تعلیمات نہیں اس کی ہر ہر تعلیم اقل انسانی کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز لوگوں کی بھی اقل کے مطابق ہوگی اچھا مقصد کیا فرمایا قرآن کے نزول کا مقصد ہے کہ لوگ اللہ سے ڈریں یعنی تقویٰ نصیب ہو یہ مقصد سب کے لئے ہے یہ قرآن پاک کا نزول تو ساری انسانیت کے لئے حدرللہ سے تمام انسانوں کے لئے ہم بھی انسانوں میں داخل ہیں ایمان الحمدللہ ہم رکھتے ہیں لیکن وہ جو نزول قرآن کا مقصد ہے کہ تقویٰ حاصل ہو جائے اس کی اوپر غور کرنے کی حاجت ہے ہم دیکھیں کہ کیا ہمیں قرآن کے نزول کا یہ مقصد تقویٰ حاصل ہوا جائے تو تقویٰ تو حاصل ہوگا کہ جب ہمیں قرآن کی تعلیمات کا پتہ ہوگا قرآن کو سمجھیں گے اس کی تعلیمات کا ہمیں پتہ ہوگا تو عمل کرنے کی باری آئے گی نا اگر ہمیں تعلیمات کا ہی پتہ نہیں تو عمل کہاں سے کریں اب تعلیمات یوں بھی ہو سکتی ہیں کہ خود قرآن کو سمجھیں تعلیمات یہ بھی ہو سکتی کہ قرآن سے سمجھ کے جو علماء نے اولیاء کرام نے اور بزرگان دین نے بیان کیا ہم اس پر عمل کریں تو بھی قرآن پہ ہی عمل ہوگا لیکن ایک بات جو تیہ ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال تقویٰ کے اعتبار سے تو ہمیں غور کرنا ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد جو تقویٰ ہے وہ ہمیں حاصل ہے یا نہیں ہمارے دلوں میں خدا کا ڈر خوف ہے یا نہیں اور اس ڈر خوف کا جو نتیجہ ہونا چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں وہ بچتے ہیں یا نہیں اگر یہ مقصد ہمیں حاصل ہے تو الحمدللہ اللہ تعالی کا قرور ہا قرور شکر ہے کہ ہمیں یہ چیز حاصل ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ ہم تقویٰ سے خالی ہیں ہم تقویٰ سے آری ہیں ہم گناہوں میں مبتلا اور ملوث ہیں تو پھر بڑے غور کی حاجت ہے پھر توجہ کی حاجت ہے کہ جب ہمیں ہی نزل قرآن کا مقصد تقویٰ حاصل نہیں ہے تو پھر کفار کو کیا دعوت دے رہے ہیں ایک ویسے یہ شنمندگی والی سی بات ہو جاتی ہے ویسے دو ہے کہ پیغام پہنچا جائے لیکن ایک ظاہری اعتبار سے بھی غور کریں تو ایک عجیب سی بات ہے کہ خود تقویٰ سے خالی ہیں دوسروں کو تقریر کی دعوت دیتے ہیں تو اس پوائنٹ کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرق اور موحد دونوں کی مثال بیان فرمائے ان کا فرق ایک مثال کے ذریعے بیان کی ہے انشاءت فرمایا اللہ نے ایک غلام مرد کی مثال بیان فرمائی وہ غلام جس میں کئی بد اخلاق آقا شریک ہوں اور ایک ایسا غلام مرد ہے جو خالص ایک ہی کا غلام ہو کیا دونوں کا حال ایک جیسا ہے ہرگز نہیں سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں بلکہ لوگوں میں اکثر جانتے نہیں دو طرح کے غلام جیسے پچھلے زمانے کے اندر غلام لونڈیا ہوتے تھے آج کے زمانے میں اگر ہم نوکروں کو بھی لے لیں تو یہ بات چل جائے گی کہ ایک وہ غلام ہے جس کے بہت سارے آقا ہیں مثال کے طور پر پانچ آقا ہیں پانچ اس کے مالک ہیں اور سارے بداخلاق ہیں سارے بداخلاق اب پانچ بداخلاق مالکوں کا جو غلام ہوگا وہ غلام بھی پاگل ہو جائے گا کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہر مالک یہ کہے گا کہ یہ غلام میری بات مانے مثلا پانچوں صبح اٹھے دس بجے اب پانچوں نے آردر جاری کر دیئے کہ غلام صاحب یہ کریں غلام یہ کریں غلام یہ کریں اور سارے بداخلاق ہیں اب غلام تو ایک کا کام کر سکتا ہے پانچوں کا تو نہیں کر سکتا اب وہ جس کا کرے گا باقی چار جب وہ گالیاں دیں گے برا بلا کہیں گے ناراض ہوں گے اس کے سابت تمیزی کریں گے دوسرے کا کرے گا تو باقی چار لڑ پڑیں گے تیسرے کا کرے گا تو اس کے علاوہ باقی والے لڑ پڑیں گے تو وہ تو غلامی پاگل ہو جائے گا کہ ان پاگلوں کا میں کہاں سے مقابلہ کروں یہ تو پانچوں کی کٹھا حکم دیتے ہیں عملی نہیں ہو سکتا ایک طرف یہ دوسری طرف ایک بندہ صرف ایک ہی آقا کا غلام ہے اور وہ آقا بھی بڑا اچھا ہے وہ آقا صبح اٹھتا ہے اور اپنے غلام کو کوئی حکم دیتا ہے تو اس غلام کو کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کو پتہ ہے کہ مالک نے حکم دیا میں نے پورا کرنا اور تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دونوں غلاموں کی حالت پر غور کریں کون اچھے حال میں ہیں اور کون بتر حال میں ہیں جو صرف ایک کا ہے وہ اچھے حال میں ہیں جو بہت ساروں کا ہے وہ بتر حال میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مشرق ہے جس نے بہت سے خدا بنائے ہوئے جس نے بہت سے خدا بنائے ہوئے وہ ایسا ہے جیسے بہت سے بد اخلاق مالکوں کا غلام اور جو موحید ہے صرف خدا کو ماننے والا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے صرف ایک کا غلام تو جو مومن ہے وہ صرف خدا کو ماننے والا ہے خدا کو معبود مانتا ہے جو مشرق ہے وہ بہت سارے دیوی دیوتاوں کو مانتا ہے اب لتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مومن و مواحد کو تو پتا ہے کہ بھائی مجھے صرف خدا کو راضی کرنا ہے مجھے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے خدا کو راضی کرنا ہے جبکہ مشرق کو کبھی یہ ہے کہ بھائی یہ دولت کی دیوی ہے یہ جو ہے نا وہ کہر کا دیوتا ہے یہ بارش کے لیے ہے یہ فلانکام کے لیے ہے یہ فلانکام کے لیے ہے صبح کو روزی چاہیے شام کو بارش چاہیے دوپیر میں جناف دشمن سے مقابلہ چاہیے تو کبھی اس دیوی کو پوچھے گا کبھی اس دیوتا کو پوچھے گا کبھی اس مت کے سامنے کھڑا ہوگا اور کرے گا کوئی بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بہت سارے دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے ہیں بہت سے جھوٹے خداوں کو ماننے والے ہیں اس کا حال اسی غلام کی طرح ہے جس کے بہت سے آکھا ہیں اور سارے بد اخلاق ہیں جبکہ جو ایک خدا کا ماننے والا ہے اس کو روزی چاہیے تو وہ کیا کرے گا یا اللہ تُو مجھے روزی دے وہ بیمار ہو گیا اسے شفا چاہیے تو کیا کرے گا یا اللہ تُو شفا دینے والا تُو مجھے شفا دے اس کا بچہ بیمار ہے تو وہ کہے گا یا اللہ میرا بچہ بیمار ہے تُو اس کو شفا دینے والا اس کو کوئی مسئیبت آگئی تو وہ کہے گا یا اللہ تُو ہی مسئیبتیں دور کرنے والا اس کی مسئیبت دور کردے تو جو خدا کا ہے وہ سکون میں ہے اور جو بہت ساروں کا ہے وہ بھی سکونی کے اندر ہے تو یہ ہے مشرق اور موحید کے درمیان فرق اب یہ تو تھا مشرق اور موحید کے درمیان اب اس سے تھوڑا سا آگے میں ایک اور بات ارس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ توحید اتنا ایک وسیم موضوع ہے جس پر یقین کیجئے کہ علماء نے جتنا کلام کیا ہے میں صرف وہ بھی اگر بیان کروں تو سالوں گزر جائیں وہ کلام مکمل نہ ہو لیکن اس میں چند ایک میں پہلو ارس کرتا ہوں ہم اللہ تعالیٰ کو ایک تنہا مالک مانتے ہیں عزتوں کا مالک اللہ ہے روزی کا مالک اللہ ہے جب روزی کا مالک اللہ ہے تو لوگوں کا جو طرز عمل ہے کیا وہ ایسا ہے کہ جسے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تنہا رازق مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کو رازق مانتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہی کو تنہا رازق مانتے ہیں تو پھر حلال و حرام کا فرق کیوں نہیں کرتے جب رازق اللہ ہے اس کا حکم ہے حلال کماؤ حرام کی طرف نہ جاؤ تو جب رازق خود کہہ رہا ہے کہ حرام کی طرف نہ جاؤ حلال کے لئے یہ کماؤ میں تمہیں رزق دوں گا تو پھر یہ حرام کی طرف کیوں جا رہا ہے پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ایمان کے اندر کمزوری موجود ہے اس کا ایمان اس درجے کا ہے ہی نہیں جس درجے کا ہونا چاہیے عزتوں کی طلب کے اندر کبھی کسی امیر کے پیچھے کبھی کسی وزیر کے پیچھے کبھی کسی جناب لیڈر کے پیچھے کبھی جناب کسی چودری صاحب کے پیچھے جو ہے وہ دم ہلاتے پھرتے ہیں کہ یہ ہمیں عزت دے دے گا یہ عزت دے دے گا ارے بحیثیت مسلمان تو مسلمان کا عقیدہ تھا اللہم مالک الملکی تُعطِ الملک منتشاہ وَتَنزِقِ الملک منتشاہ وَتُعِسُ منتشاہ وَتُذِلُ منتشاہ اے اللہ ملکِ بادشاہ ملکِ مالک تو جسے چاہتا ہے بادشاہ اور ملک دیتا ہے جسے چاہتا ہے واپس لے دیتا ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے زلیل کر دیتا ہے تو عزت دینا تو خدا کا کام ہے عزت دینے والا تو اللہ ہے تو پھر یہ زیادنبر بکر خالد یہ رنگ برنگے لوگوں کے پیچھے کیوں عزت کیلئے مارے مارے پھرتے ہیں خدا کے حکم کے مقابلے میں ہم پھر دوسروں کے حکام کو کیوں مانتے ہیں جبکہ ہمیں پتا ہے کہ کرنے والی ذات خدا کی ہے جو خالق ہے وہ خدا ہے جو مالک ہے وہ خدا ہے جو راسک ہے وہ خدا ہے جو عزتوں کا مالک ہے وہ خدا ہے تو پھر ہم دوسروں کے پیچھے کیوں پھرتے ہیں ہمارا جو توحید کا خالص عقیدہ جیسا ہونا چاہیے اس کے اندر ہمارے ہاں کمزوری ہوتی ہے اس معنی میں نہیں کہ معادلہ اس میں شرک ہوتا ہے اس معنی میں کہ ہمارا ایمان اتنا کامل نہیں ہے ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے اگر اپنے آپ کو خدا کے لیے تنہا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کبھی کسی کو فوقیت نہیں جنے اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر تسلیم خم ہے آنکھیں بند ہیں دل اور سر ہمارے جھکے ہوئے ہیں تو پھر دیکھیں اس کا صلح کیسا ملتا ہے توقل کیا ہے تفویز کیا ہے تسلیم کیا ہے رضا بالقضاء کیا ہے صبر کیا ہے یہ ساری توحید کی شاخیں ہیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا اپنے عمر کو اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا اللہ عزوجل پر بھروسہ کرنا اسی توقل پر ثابت قدم رہنا یہ ساری چیزیں جہیں یہ بیسیکلی توحید کی شاخیں ہیں یہ توحید کی شاخیں تو جس کا ایمان ایسا مضبوط ہے جس کے دل کے اندر ایسا ایمان مضبوط ہے تو وہ وہ ہے وہ حقیقتا اس مثال کے اوپر پورا پورا اترنے والا ہے ورنہ ہر مسلمان الحمدللہ موحید ہے اور عقیدہ توحید اس کے دل میں موجود ہے شرک نہیں ہے اس کے دل میں لیکن وہ جو اس کے آنہ درجے کے تقاضے ہیں ان سے بہرحال ہماری بہت دوری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اتنی خوبصورت مثال کے دلے تمہیں بات کو سمجھا دیا لیکن فرمایا کہ تب بھی بات یہ ہے بَلْ أَكْثَرْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں اسی کے اوپر کسی کا شیر ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نچات تو یہ ایک سجدہ جو خلا کے سامنے ہے وہ یہ سارے بتوں کے سامنے سارے جھوٹے خداوں کے سامنے سجدہ کرنے سے بچا لیتا ہے جو خلا کا در پکڑ کے بیٹھ گیا اس نے بڑا مضبوط سہارہ پکڑ لیا جس نے خدا کو اپنا سامنے کچھ مان لیا میرا رازق یہ ہے میرا مالک یہ ہے میرا خالق یہ ہے میرا دینے والا یہ ہے مجھے عزت یہ دے گا مجھے زندگی دینے والا یہ ہے مجھے میرا سامنے والا یہ ہے تو جب وہ ایک مرتبہ اس مضبوط سہارے کو پکڑ لیتا ہے پھر وہ دنیا داروں کے پیچھے نہیں پھرتا کہ یہ میرے رازق ہیں یہ میرے مالک ہیں یہ جناب میری زندگی موت کا اختیار رکھتے ہیں نہیں پھر یہ ساری کی ساری چینے ختم ہو جاتی ہے پھر وہ خدا پر سچا ایمان رکھنے والا بندہ بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے ہمیں ایمان کا ایسا درجہ عطا فرمائے آمین بچاہ نبی کے لامین صلی اللہ علیہ وسلم